آپ نے پوچھا کیا سکریٹ پینے سے وضو پر کوئی اثر ہوتا ہے کیونکہ وضو کے بعد سکریٹ پینے سے میرے موں میں بدبو رہتی دیکھئے ہرچنگ کے سکریٹ یا حقہ یا بیڑی یا تمباکو کا پان کھانے سے وضو تو نہیں پوٹا لیکن اگر فورا نماز پڑھنی ہو جیسا کہ خدا آپ نے فرمایا کہ بدبو رہتی ہے موں میں تو چاہیے کہ اچھی طریقے سے کلی کر لے یا مسوا کر لے تاکہ مو سے بدبو نہ آئے کیونکہ بدبو دار چیز یعنی موں میں اگر بدبو ہو تو ایسے شخص کو مزدد میں آنا جائز نہیں اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر یہ بدبو آپ کے موں میں آ رہی ہو تو ہمارے فقہ نے لکھا کہ آپ کی موں کی بدبو سے اگر دیگر نمازیوں کو پریشانی ہو تو نمازیوں کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ مزدی سے بہار تشریف لے جائیے کہ آپ کے موں سے بدبو آ رہی ہے اس لیے جب آپ سکریٹ پیئیں تو اچھی طریقے سے مصواق اور کلی بغیرہ کر کے اگر چاہیں تو دوبارہ وضو کر لیں لیکن اچھی طریقے سے مصواق اور کلی کر کے ہی آپ نماز پڑ سکتے ہیں اس لیے کہ سکریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا